اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرینڈز آئی ایم یور ہوسٹ نظیر صلی اللہ شریع اور واشنگ سائنس پر نظیر ڈیوٹیوب چینل ڈیر فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل پر پی ایس ٹی جی ایس ٹی کی تیاری چل رہی ہے تو سوالے سے کافی سارے ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کر لیا تو بیچ میں ایک کچھ پارس جو میں وہ کچھ رہ گئے تھے سائنس پورشن کے تو سوالے سے کافی سٹونٹس کی کمنٹ آئیں کے سر ہمیں جو وہ پارٹ جو وہ ہمیں بنا گئے دیں تو سوالے سے آج یہ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ دو ویڈیوز میں انشاءاللہ کمپلیٹ جو میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا فرس پارٹ میں نے تو نائنٹی سیون ایم سیکوز تک میں نے بنا لیے تھے تو اس کے آگے جو وہ چپٹر فائیو ہمیں کمپلیٹ ہو گئے تھے تو چپٹر سکس سے ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمار چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمار چینل میں نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حالے سے آپ تک پہنچنی لازم ہے تو اس کے بعد جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تو ان میں سائنس جو ہے وہ ایڈ کلاس تک کمپلیٹ ہو گئی ہے بیچ میں فائر کلاس کی جو رہ گئی تھی وہ ابھی میں بنا رہا ہوں اور اس کے بعد سوشال سٹیڈی وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیے ایڈ کلاس تک اور اس کے بعد سندھی کی جو ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر لیے سندھی بھی کافی سارے ایم سی کس اور وہ کلاس وائز میں نے ایک چیز میں تین چار پارٹس بھی اپلوڈ کر لیے تو اگر وہ نہیں دیکھے تو ان کی لنک جو ہمیں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں تا repairs بات انہیں دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کمپیوٹر کیا recount اسٹ ٹیوز میں نے وہ بھی اپلوڈ کر لیے تو ان کی لنک جو وہ بھی میں ڈسک PETرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ بات انہیں آپ کو مل سکیں تو بینہ کسی دیکھیں ویڈیو سٹر کر لیتے ہیں تو ویڈیو میں جو بات کرنے چپٹر نمبر سکس سے سٹار کرنی ہے فائیو چپٹر تو کمپلیٹ ہو گئے تھے ہمارے تو چپٹر نمبر سکس ہے فورس اینڈ ماشین تو کسٹن نمبر نائنٹی ایٹ ہے فورس دیٹس ٹوپس ٹنکس فرام موونگ ایزیلی اس کالڈ اس کالڈ فریکشن تو فریکشن فورس کون سا ہے تو یہ اس کا سوال کا مطلب ہے کہ جو باڈی جو موونگ باڈی ہوتی ہیں تو ان کو ایزیلی سٹاپ کرنے میں روکنے میں باسانی روکنے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے وہ فریکشن کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو پسٹن نمبر نائنٹی نائن ہے فریکشن ایز فورس وچ آلویز اپوزز موشن بلکل تو جو فریکشن وہ فورس ہے جو ہمیشہ موشن کی کسی بھی آبجیکٹ کے موشن کو روکتا ہے یا اپوزٹ کرتا ہے اس کے بعد فریکشن فورسز آر لارجر آن رف سرفیسز تو فریکشن فورسز جو ہیں وہ رف سرفیسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد فریکشن فورسز آر سمالر آن فریکشن فورسز جو ہیں وہ سمالر آن سمود سرفیسز تو سمود سرفیسز جو ہیں وہ ان پہ سرفیس فورس جو ہوتے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس question ہے one zero two friction forces between the air and moving object cause resistance تو جیسے آپ کو بتا ہے کہ جو بھی object یا پھر جو body air میں move کرتی ہے تو اس میں اور جو moving object ہے دونوں چیزوں میں جو friction force ہوتا ہے وہ کیا پروڈیوز کرتا ہے تو وہ اس میں resistance پروڈیوز کرتا ہے تاکہ جا پھر کسی کبھی روکنے کی روکنے کے لیے جو ہے وہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد question number one zero three force that oppose opposite any object moving through the air is called air resistance جسے میں آپ کو پہلے بتا ہے کہ جو بھی object جب آپ جب object air میں move کریں تو اس کو کوئی چیز روکے تو روکنے والی چیز کو کیا کہیں گے resistance تو اگر air میں ہو تو اس کو air resistance کہیں گے اس کے بعد a force of attraction between two objects is called gravity تو یہ جو ہے وہ gravity کہہ لگے اس کے بعد quantity of matter in an object is present تو quantity مقدار جو ہوتا ہے وہ matter کا مادے کا مقدار اسی بھی object میں تو اس کو ہم mass کہیں گے تو gravity جو تو وہ کیا ہے کہ دو objects میں سے دو object کے بیچ میں جو attraction ہو رہی ہو اس کو ہم gravity کہیں گے یا gravitational force بھی کہتے ہیں wszystkie 36 voixതر پوشن ہے ڈیوٹ ہے mass is measured in mass is measured in kilogram почему کہتے ہیں کروگرام تیز proven is standard unit HE ماس کا ویٹ ایس تا پل آف گریوٹی تو ویٹ جو ہے وہ ڈیوٹر پریزنس ڈیوٹر گریوٹی گریوٹی کے وجہ سے ویٹ موجود ہوتا ہے کسی بھی اوبجیکٹ میں ویٹ اس میرین نیوٹن ٹھیک ہے تو ویٹ جسٹ لائک فورس ہوتا ہے تو اس لیے نیوٹن میں میر کرتے ہیں اس کے بعد کوششن نمبر ون زیرو نائن ہے تو فلکرم کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی لیور ہوتا ہے لیور منس جو جس چیز سے ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس کو لیور کہتے ہیں جب بھی وہ جو جو لانگ بار ہے وہ مو کریں اراؤنڈ فکس پوائنٹ تو اس کو فلکرم کہیں گے تو ایک فکس پوائنٹ سے کسی چیز کو فکس مو کریں راؤنڈ مو کریں گول دائرے میں مو کریں تو اس کو ہم فلکرم کہیں گے اس کے بعد لیور is a kind of لیور is a kind of simple machine لیور جو ہے وہ simple machine کا ایک kind ہے اس کے بعد کوششن نمبر ون 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 جنہیں ایک ہنڈرد 111 تو how many kinds of liver are there there are three kinds of liver first second and third kind of liver تو in first kind of liver fulcrum is between fulcrum is between effort and load تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی چیز کو اٹھانے مدد کرے تو یہ کوئی fix پوائنٹ پہ تو اس کو ہم liver کہیں گے تو liver جو ہے وہ fulcrum is between effort and load جو ہم زور لگائیں گے یا پھر effort کریں گے یا پھر اور اس کے بعد جو load ہوگا جتنے وزن ہوگا تو اس کے بیچ میں جوتا ہے وہ effort and load fulcrum کے بیچ میں effort and load ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 113 question ہے in second kind of liver load is between load is between effort and fulcrum تو یہ بھی بات clearly clear ہو گئے کہ second type میں کیا ہوتا ہے کہ load جو ہوتا ہے وہ between load کس کے between ہوتا ہے effort and fulcrum in third kind of liver effort is between جو third kind ہے تیسرا قسم ہے تو اس میں جو liver ہے وہ کس کے بیچ ہوتا ہے تو load and fulcrum تو یہ سمپل سی بات ہے اگر ہم سے effort پوچھے گا تو ہم load and fulcrum کے بیچ میں کہیں گے اگر ہم سے load پوچھے گا تو effort and fulcrum کے بیچ میں کہیں گے اگر ہمیں ہم سے fulcrum پوچھے گا تو fulcrum جو ہے وہ effort and load کے بیچ میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد question number one hundred fifteen ہے a type of simple machine with two slating sides slating slating sides ending in a sharp age is called wage جو کسی بھی چیز کی جو sharp age ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے wage کہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا chapter number six complete ہو رہا ہے تو chapter number seven start ہونے والا ہے ٹھیک ہے chapter number six ہے properties and behavior of light تو question number one hundred sixteen ہے light is a form of light کس کا form ہے light is a form of energy question number one hundred seventeen ہے light travels in light travels your light کس direction میں travel کرتی ہے وہ travel کرتی ہے straight line میں اس کے بعد one hundred eighteen question ہے object which produces and emits its own light is called luminous تو جو body یا جو object جو luminous جو emit کرے its own light اور وہ جو body جو اپنی جو اس کے اندر جو light ہے وہ emit کرے تو اس کو ہم کہہ کریں گے non-luminous اس کے بعد one hundred nineteen question ہے an object that does not produce light but it reflects light that comes from luminous object is called non-luminous تو non-luminous کا کیا کام ہے کہ جیسے جو light luminous object سے آتی ہے تو وہ اس کو کیا کرے اس کو reflect کرنے میں help کرے تو اس کو ہم non-luminous کہیں گے اس کو ہم نمبر one twenty ہے how many seconds does sun take to convert over six hundred fifty seven million tons of hydrogen into six hundred fifty three million tons of helium tick it totally fix Text to convert 657 million tons of hydrogen into 653 million tons of helium. آع false considering dollar 121 isu the missing 4 billion tons of decay. اور ڈسچارڈ انٹر سپیس ٹھیک ہے تو فور بیلین ٹنس آف ماس ڈسچارڈ انٹر سپیس وہ سن ڈسچارڈ انٹر سپیس کھلا میں ان جو تا ہے وہ چینج ہوتا ہے ڈسچارڈ ہوتا ہے اس کے پاس قسطن نمبر ون ٹوئنٹی ٹو ہے ہاو مچ ہیٹ اینڈ لائٹ دس ارث ریسیب فرام فور بیلین ٹنس آف ماس تو فور بیلین ٹنس سے ارث کی دنہ کتنی اینڈرڈی یا کتنی جو کی طرح ماس جو لائٹ ہیٹ اینڈ لائٹ تو ریسیب کرتی ہے وہ ٹو بیلین ٹنس ٹو ٹو بیلین ٹنس تو وہ آرث جو دہ وہ ٹو بیلین ٹنس ریسیب کرتی ہے اور ٹو بیلین جو دہ وہ ڈسچارڈ ہوتا ہے انٹر ادھر پلینٹس اس کے پاس قسطن ون ٹوئنٹی ٹری ون لائٹس ون لائٹ ریز باؤنس بیک ایٹ ایس کالڈ ریفلیکشن تو ریفلیکشن ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی جو ایئر پہ لائٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے ٹکرا کے جس لائک میرر سے ٹکرائیں گے یا پھر کسی بھی چیز سے ٹکرا کے پھر واپس چلے جائیں یا پری باؤنس ہوں تو اس کو ہم ریفلیکشن کہیں گے کسی نمبر ون ٹوئنٹی فور ہے اوبجیکٹس دیٹ ایلو لائٹس ٹو ٹری ویل تھو دیم آر کالڈ ٹرانس پیرنٹ اوبجیکٹس تو اوبجیکٹس وہ کون سے اوبجیکٹس ہیں جس میں سے لائٹ ایزی بھی کلیرلی پاس ہو جائے تو اس کو ہم ٹرانس پیرنٹ اوبجیکٹ کہیں گے اس کے بعد کسی نمبر ون ٹوئنٹی فائیو اوبجیکٹس دیٹ ایلو سم لائٹ ٹو ٹری ویل تو دیم آر کالڈ ٹرانس ٹرانس لئیٹس ہوتے ہیں کچھ لائٹ کھر ٹرانس نمبر اٹھا ٹرانس لیو سینڈ کے لے اس کے بعد ڈیسی ٹوئنٹی سکس او آبجیکٹس دیٹ سو ناٹ اولا لائٹ ٹری ویل تو دیم آر کال اوپک آپجیکٹس اوپک آپجیکٹس وہ اوپجیکٹس ہوتے ہیں جس میں لائٹ پاس نہ کر سکے یا ٹریویل نہ کر سکے اس کو ہم اوبجیکٹ کو اس اوبجیکٹ کو اپک کہیں گے کوششن نمبر 127 ہے سپیڈ آف لائٹ ان ویکیون اس سپیڈ آف لائٹ ان ویکیون کیا گئے 300 ملین میٹرز پر سیکنڈ تو اس کو ہم میں نے پہلے بھی اب بتایا تھا یہی سوال تھا تو 3 انٹرینڈریس پاور 8 میٹر پر سیکنڈ وے وہ لائٹ کی جو وہ ویلوسٹی ہے تو اس ویکیون میں ویکیون میں بھی سیمی سپیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوششن ہمارا ہے کوششن نمبر 128 وین لائٹ اس بلوگڈ بائی اوپیک اوبجیکٹ وارٹ اس فارمڈ آن اپوزٹ سائٹ آف اوبجیکٹ تو شیڈو بلکل شیڈو ہی بنے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو اوپیک اوبجیکٹ ہے تو اس میں لائٹ تو پراس نہیں کرے گی تو اگر ایک سائٹ سے لائٹ آ رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ کیا بنے گا دوسری سائٹ پہ شیڈو بنے گا پسیو نمبر 129 سولر ایکلپس اکرس وین مون اس بیٹوین تو سولر ایکلپس جس کو ہم کیا کہیں گے سورج گرن سولر ایکلپس کیا کہیں گے سورج گرن سورج گرن کب ہوتی ہے جب جو مون ہوتا ہے جو چاند ہوتا ہے وہ ارث انڈ سن کے درمیان آ جائے تو تب ہمارے سولر ایکلپس ہوتی ہے تو اس کے بعد لیونر ایکلپس اکرس وین ارث اس بیٹوین تو لیونر کلپس کب ہوتی ہے جب ہماری زمین جو ہے وہ ارث جو ہے وہ مون اینڈ سن کے بیچ میں یعنی چاند اور سورج کے بیچ میں جب ہمارے زمین آ جائے تو تب چاند گرن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سے دو پروسس ہیں یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے اس کے بعد کوششن نمبر 131 ہے how many phases of moon are there تو there are eight phases of moon تو اس کے بعد کوششن ہے the phases of new moon is called waxing crescent moon تو جو new moon کے phases ہیں تو اس کو ہم کہہ کہیں گے waxing crescent moon ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوششن نمبر 133 ہے last phase of moon when it disappears is called is called waxing crescent moon sorry winning winning crescent moon تو winning crescent moon کیا ہوتا ہے تو یہ ہوئے یہ last phase of moon ٹھیک ہے تو میرے خیال سے یہاں پہ ویڈیو کو انڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑا ویڈیو ہوگی ہے پندرہ منٹ کا ویڈیو ہوگی ہے تو یہاں پہ اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس پارٹ جو وہ چپٹر نمبر ایٹ سے میں آپ کو دے دوں گا تو آپ کی کمینٹ کے انظر لے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ رلیٹیوز کے ساتھ اور کافی اور جگہ تو میرے خیال سے یہاں پہ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں تو تب تک کیلئے خدا حافظ اللہ نگے بارن تینکیو اللہ حافظ